بچے کا قصور کیا ہے فرما ہے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن لوگوں کی تنفیر ہے ان چیزوں سے لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے لوگوں کے مزاج اسے ہیں اور یہ صحیح لوگوں کے مزاج ہیں اسے تو اس لیے وہ اس کو مقروع تنظیم رکھا گیا ہے تو ایک مریض جو ہے وہ اس طرح بیٹھا ہوگا تو لوگوں کی اسے تنفیر ہوگی تکلیف ہوگی ہمیشہ کر لیتے ہیں اسے مریضوں کو آسیب زدوں کو اس طرح کا کوئی بھی مریض ہونا نفسیاتی مریض ہو آدھ پاگل ہو بعد آدھ پاگل بھی ہوتے ہیں یہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں لیکن شور شرابہ کر کے وہ تباہی نہیں مچاتے ہیں لیکن بعض کرتے ہیں شور یا پاگل ہوتے ہیں یا پاگل بنتے ہیں شور کرتے رہتے ہیں تو حصوں کو اعتقاف کرنا نہیں چاہیے حصوں کو جس کا بس چلے اس کو مسجد سے باہر نکال دینا چاہیے سب لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہوں یہ شریعہ آقا میں میں غلط کہتا ہوں دنیا کے کسی بھی مفتی سے آپ پوچھ لو اگر یہ غلط ہیں تو آپ میری اصلاح کر دو میں انشاءاللہ ازالہ کر دوں گا آپ دیکھتے ہیں میں بہت احتیاط سے پوچھ پوچھ کے مسئلے بتاتا رہتا ہوں بادنی چینل پر لاکھوں کروڑوں سنتے ہوں گے علماء بھی سنتے ہوں گے تو اگر میری غلطی ہے میری اصلاح کر دیں تو ٹھیک ہے اپنے پاگل خانوں کا دروازہ کھلوا دیں گے پاگلوں کو یہ جمع کر لیں گے آسیب زدوں کو جمع کر لیں گے چلے تم بھی دھنیا کرتے رہو پچھاڑیں کھاتے رہو ہم تم کو دیکھتے رہیں گے نماز گھر میں جا کے اکٹی دس دن کی پڑھ لیں جنات والوں کو لاؤ کنسر کے مریضوں کے بیڑھیاں لگا دو تو سہرے کونسا مفتی یار یہ فتوہ دے گا کہ ان سب کو یہاں انڈل دو اطلاقہ گھر ہے یہ عبادت کی جگہ ہے یہ شفاہ خانہ نہیں ہے کہ یہاں مریضوں کو آپ بھی انہیں ایڈمیٹ کر دو سلیکے کی بات ہے کوئی بھی اقلمند میری بات کو سنجھے گا کہ یار یہ اپنی طرف سے دھوڑی کہہ رہا ہے یعنی یہ مطالعہ کیا ہے اس لئے ارز کر دوں پھر یہ اپنی طرف میں خلاصہ کر گیا ہے اپنے طور پر یہ اس میں ارز کیا ہے لیکن میں علماء کی صحبت سے مستفیز ہوں الحمدللہ ان کی برکتوں سے میں بولتا ہوں اور خود علم نہیں بول لیتا ہوں تھوڑا اور یہ لوگ بتا دیتے ہیں بھول ہوتی تو اب دیکھتے ہیں ازالہ بھی کرتا رہتا ہوں میں الحمدللہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولو اعلم عزب جلہ وصول اللہ علیہ وآلہ وسلم